آپ دیکھ رہے ہیں رویار دس بجے سیدھے رکھ کرنا چاہیں گے ممبائی کے پور پولیس کمشنر ایمین سنگھ کا سنگھ صاحب ایک وہ گرہ منتری تھے جو یہ کہتے تھے کہ آتنکوادی بھی ہمارے بھائی ہیں اور جو مارے گئے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور ایک یہ گرہ منتری ہے جن کے پاس کم سے کم ایک آفن وشواس دکھائی دیتا ہے چودہ مہینے سے کوئی آتنکوادی حملہ نہیں دیتا ہے اب یہ ایک ایسا گرہ منتری ہے جس کی پاس کم سے کم ایک پلان دکھائی دی رہا ہے جی ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے جب سے چیدامرم صاحب آئے ہیں گریہ منتری کا پت بھار انہوں نے سمحالا ہے وہ اس کے بعد دیش میں ایک ایٹموسفیر اچھا ہوا ہے پہلے جو لوگوں میں نیراشا کی بھاؤنہ آگئے تھے لوگ ہاتاس ہو رہے تھے وہ نیراشا کی بھاؤنہ کو انہوں نے دور کیا ہے دیش کو سیکیورٹی ایجنسیز کو ایک صحیح دیشہ دکھائی ہے اور انہوں نے بہت سارے ایسے قدم اٹھائے ہیں جس سے سیکیورٹی انفرسٹریکچر کو مضبوط کرنے میں مدد ملی ہے اور میں نے خیال ہے کہ چیدامرم is the right man for the time اور ان کو جو وہ انہوں نے ایٹمس لیے ہیں وہ کافی کارگر ثابت ہوں گے لیکن اس میں اور بھی کرنے کی آوشکتہ ہے مگر کیا سنگھ ساہب بہت سنگشپ میں آپ سے جاننا چاہوں گا سنگھ ساہب کیا آپ کو لگتا ہے سورکشا تنتر کہیں نہ کہیں بے بس محسوس کرتا ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ پونے کے بعد اب اگلا نشانہ کیا ہے بہت سنگشپ میں لیکھیں آج دیش میں سیکیورٹی کا ایسا ماہول ہے کہ کوئی بھی شہر آج ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے خاص کر کے جی شہر میں انڈرسٹرلائزیشن ہوا ہے اور ایکنومک گروت ہوا ہے وہ جادہ وہ ٹیرریسٹ کے راڈار پر ہیں اور اس لیے سب جگہ سب کو چوکشے بترنے کی وہ کرنے کی عوشکتہ ہے یہ کہنا کہ کہاں ٹیرریسٹ اٹیک ہوگا اور یہ ایجنسز کی فیلیور ہوئی یہ ٹھیک بات نہیں ہوگی آج دیش میں ایک ماہول ایسا پیدا کرنے کی ضرورت ہے سیکیورٹی ایجنسز کے ساتھ ساتھ پبلک کو بھی الیٹ رہنے کی عوشکتہ ہے پبلک کو بھی الیٹ کرنے کی ضرورت ہے سنگھ صاحب ظاہر سے بات ہے یہ تمام چیزیں ہیں جن پر خاص دھیان دی جانے کی ضرورت ہے آجی دوگال صاحب آپ کا پنکت کھیل کر اور ایمن سنگھ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ تو یہ پانچ سوال تھے جو ہم نے اپنے کارکرم کے ذریعے اٹھا ہے اور ایک بار پھر نشانہ اور اشارہ اسی طرف جہاں ہر بار ہوتا ہے مگر ہم کرے کیا جب تمام ثبوت اسی اور اشارہ کر رہے ہیں تو بھی کل بھی کوئی موجود نہیں ہے آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے